بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں ہوں مشتاقلی انساری اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں جا الحق یوٹیوب چینل عزیزانی گرامی اس سے پہلے کہ میں بہنی بات شروع کروں اس سے پہلے آئیے جناب میں ایک شیر ارض کرتا ہوں سمات فرمائے یہ وہابی متوہ یہ لال و مال والے نجدی یہ لوگ جو نات شریف پڑھنے کو صلات و سلام پڑھنے کو گانا کہتے ہیں ان کے لئے ہمارے کسی شاعر نے بڑا اچھا کہے کہتے ہیں کہ ہم تو نات رسول پڑھتے ہیں جس کو تکلیف ہے وہ گھر جائے ہم تو نات رسول پڑھتے ہیں جس کو تکلیف ہے وہ گھر جائے اور گھر پہنچ کر بھی نہ سکون ملے تو آخری ہے علاج مر جائے تو عزیزانی گرامی یہ جناب افو خان صاحب اور حضور شمشیر علیہ حضرت قبلہ فاروق خان رضوی صاحب کی آڈیوز منظریام پر آنے کے بعد ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ فاروق خان رضوی صاحب میں اور جناب افو خان صاحب کے درمیان ایک مناظرہ ہونے والا ہے اصل میں جو مناظرہ ہوتا ہے یہ کوئی ایسا کام نہیں ہوتا کہ کوئی بھی اٹھے اور جا کے مناظرہ کر کے آ جائے ایسا نہیں ہوتا بلکہ مناظرے میں جو مناظر ہوتا ہے وہ اپنی پوری قوم کا اپنی پوری جماعت کا نمائندہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضور شمشیر علیہ حضرت کی بلا فاروق خان رضوی صاحب کہ اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بڑے اور ذمہ دار اداروں سے لیٹر پیٹ پر یہ لکھوا کر لے کر آئیں کہ یہ جناب افو خان صاحب جو ہیں یہ ہماری جماعت کے بہت ذمہ دار بندے ہیں اور یہ ان کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ یہ ہماری پوری جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے مناظرہ کر سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ میں جو ہے آپ کے ذمہ دار علماء بھی ہونے چاہیے سرپرستی میں یہ جناب افو خان صاحب جو ہیں ان کے علمی حیثیت سے ہم سننی عذرات تو بلکل اچھے طریقے سے واقف ہے ان جناب نے ابھی سے کچھ دنوں پہلے مہاکمب کے میلے کے موقع پر ایک ویڈیو بنائی تھی اور ویڈیو میں انہوں نے اپنا کیمرہ یوز کیا تھا ویڈیو میں میں دکھا جاتا ہے انہوں نے کچھ لیکن ان جناب نے اپنی شکل نہیں دکھائی دی اب پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کیا پریشانی ہے جو پردہ کیوں کرتے ہیں پردے کا اصل میں حکم تو خواتین کے لیے ہے یہ جناب خود کو خاتون سمجھتے ہیں یا پھر کیا مسئلہ ہے کیوں یہ اپنی شکل نہیں دکھاتے شکل میں ایسا ان کے کیا ہے جو یہ پردہ کرتے ہیں دکھاتے نہیں یہ لوگوں کو اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک ویڈیو جو بنائی تھی اپنے ایڈریس کے تعلق سے اس میں بھی انہوں نے اپنے کیمرے کا یوز کیا تھا اپنے کیمرے سے انہوں نے بہت کچھ ہمیں دکھایا تھا لیکن نہیں دکھایا تھا تو انہوں نے اپنا گھر نہیں دکھایا تھا اور جناب نے اپنی شکل نہیں دکھائی تھی تو اپنی شکل یہ کیوں چھپاتے ہیں کیوں لوگوں کو نہیں دکھاتے کیوں یہ پردہ کرتے ہیں یا پھر ان کی شکل میں ایسا کیا ہے جو یہ نہیں دکھاتے لوگوں کو اب مجھے نہیں پتا اس تعلق سے تو چلی جی موضوع بھی یہ خیر نہیں ہے بات اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے مہاکمب کے ملے کے موقع پر جو انہوں نے ویڈیو بنائی تھی تو اس میں ان جناب نے کلمہ پڑھا تھا اور ان کا حال یہ ہے کہ ان جناب سے صحیح سے کلمہ پڑھنا نہیں ہو رہا تھا اور یہ جناب جاہل اتنے عالی درجے کے ہیں کہ ان کو جناب کو ماز اللہ کہاں پہ کہنا ہے اور کہاں پہ نہیں کہنا ہے یہ بھی ان کو نہیں پتا ہے یہ دیکھیں گنگا ندی ہے اور یہ چلنا ہے کم کا میلہ ہر طرف اجالہ روشنی تو میں نے سوچا آج انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو توہید ہے الحمدللہ گوائی اس کی دے دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ نہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی بیوی ہے نہ اللہ کا کوئی نہ تو بیٹا ہے نہ ہی اللہ کی کوئی بیٹی ہے نہ ہی اللہ کوئی کو پیدا کرتا ہے خود سے اور نہ ہی اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے ماذا اللہ اس کا ماذا اللہ پہ کتنے پوائنٹ پہ آ رہا ہے مطلب یہ کہ یہ سیدھی سیدھی بات بتا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نہ تو بیوی ہے نہ تو اللہ کا بیٹا ہے نہ اللہ نے کسی کو جنہ ہے نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے بھائی ساری باتیں صحیح ہیں اب ماذا اللہ کس بات پہ کرو مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ اس کو جو ہے ماد اللہ کہاں پہ کہنا ہے کہاں پہ نہیں کہنا ہے یہ بھی اس کو پتا نہیں ہے تو عزیز آنے گرامی ہم سنیوں کو تو بلکل اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یہ جناب افو خان صاحب جو ہے یہ کسی مسجد کے امام نہیں بن سکتے تو یہ بھلا کسی قوم کی مناظر کیسے بن سکتے ہیں تو ہم سنیوں کو بلکل اچھے طریقے سے پتا تھا ہم سنیوں کو اعتماد تھا اس بات پر کہ وہابیوں کو جو بڑے ادارے ہیں وہ کبھی بھی افو خان جیسے جاہل کو لیٹر بیٹھ پر لکھ کر نہیں دیں گے کہ تم جاؤ مناظرہ کرو ہماری طرف سے اجازت ہے وہابیوں کو جو بڑے ادارے ہیں اور وہابیوں کو جو مولوی ادرات ہیں وہ کبھی بھی افو خان جیسے جاہل کو اپنا نمائندہ تسلیم نہیں کریں گے لیکن ابھی ایک بلکل حیران کر دینے والی نیوز نکل کر آئی ہے نیوز یہ ہے کہ وہابیوں کے بہت بڑے مولوی صاحب جن کو جلال الدین قاسمی کہتے ہیں تو پتہ یہ چلا ہے کہ جلال الدین قاسمی جو ہے وہ افو خان صاحب کی تائید کرنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں اور جلال الدین قاسمی نہ صرف افو خان کی تائید کرنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں بلکہ پتہ تو یہ بھی چلا ہے کہ جلال الدین قاسمی نے افو خان کو ایک ویڈیو اپنی ریکارڈ کر کے دے دی ہے اور یہ کہا ہے کہ افو خان جلال الدین قاسمی کا چیلہ ہے فاروق خان رزوی پہلے افو خان سے مناظرہ کرے اور اس کے بعد اگر اس کو ہرا دے تو پھر جلال الدین قاسمی سے مناظرہ کرے کیونکہ آپ حضرات کو پتا ہوگا کہ حضور شمشیر اللہ حضرت کبلا فاروق خان رزوی صاحب دامت برکاتہ بہت دنوں سے ان کے وعبی مولوی جلال الدین قاسمی کو بہت دنوں سے مناظرہ کا چیلنج کر رہے تھے لیکن جلال الدین قاسمی کو ریپلائے نہیں کر رہے تھے جلال الدین قاسمی جو ہے وہ باگے باگے فر رہے تھے تو ابھی ان کا ہے کہ ویڈیو جو ہے ہمیں پتا چلا کیا جا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ افو خان جو ہے وہ چیلہ ہے جلال الدین قاسمی کا افو خان کو پہلے جلال الدین کا فاروق خان رزوی صاحب آرائے اس کے بعد وہ جلال الدین قاسمی سے مناظرہ کرے تو یہ جو دعویٰ ہے جلال الدین قاسمی صاحب کے تعلق سے وہ میرا اپنا نہیں ہے بلکہ یہ جناب افو خان صاحب کو جو بہت بڑے دلال ہے چلیں جی اچھا میں دلال نہیں کہتا اسسٹنٹ کہہ دیتا ہوں افو خان صاحب کو جو اسسٹنٹ کہہ سکتے ہیں جن کو نبی احمد صاحب کبھی اپنا نام نبی احمد بتاتے ہیں کبھی محمد فاروق بتاتے ہیں کبھی جناب یہ خود کو کوئی اور نام بتاتے ہیں چاند بابو بتاتے ہیں تو پتہ نہیں ان کا صحیح نام کیا ہے واللہ عالم بہرحال ان کی ایک ریکارڈنگ ہمارے پاس آئی ہے جس میں وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں تو چلیں جی پہلے ہم آپ کو ان کی ریکارڈنگ سنا دیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ عز و جللہ اس پہ تفسرہ کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم بھائی آپ پیچھیں بھائی الحمدلللہ کسے ہو ابھی ہم نے کل ایک آئیڈو کی ایک فیس بک پہ ویڈیو اپنے بھائی کے بارے میں کس نے بنایا ہم کو لگ رہا ہے راہل خان نے بنایا ہے ہاں راہل خان سائد بنایا ہے کہ وہ مطلب جھوٹا ہے بھاگ آباگ آفیر رہا علماء اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو یار ایسا ہم نے ہمارے اپنے بھائی اکیلے پڑ جائیں نہیں بھائی آپ کو بالکل آپ جو ہو جس طرح آپ پینسل لے رہے ہیں کل کا کھنڈی اسی طرح پینسل میں تھے لیکن الحمدلللہ کسی کو کوئی پینسل لینے کی ضرورت نہیں سپر اسٹار عالم ساتھ ہم لوگوں کا دے رہا ہے سپر اسٹار جلال الدین قاسمی کو جانتے ہیں ہاں 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 اچھا وہ اپو بھائی کا ساتھ دے رہے ہیں ارے انہوں نے ویڈیو بنا کے دے دی اپو بھائی کو کہ جو ہے میرا اپو خان میرا چیلہ پہلے لیٹو باب اپو خان سے آئے مناجہ کر کے جی جائے تم میں مناجہ کروں گا ہاں تو عزیز آنے کے رامی آپ حضرات نے سنا کہ یہ جناب جلال الدین قاسمی صاحب نہ صرف اپو خان صاحب کی تائید کرنے کے لئے تیار ہے بلکہ جناب نے ویڈیو بھی ریکارڈ کر کے اپو خان صاحب کو دے دی ہے کہ اپو خان جو ہے وہ جلال الدین قاسمی صاحب کا چیلہ ہے اور فاروق خان رزوی صاحب پہلے اپو خان صاحب کو جو ہے مناظرے میں ہرائے اس کے بعد پھر جلال الدین قاسمی سے مناظرہ کریں تو عزیز آنے کے رامی یہ آپ حضرات کو بھی یاد ہوگا کہ یہ جلال الدین قاسمی جو ہے وہ فاروق خان رزوی صاحب دعمت برکاتہ حملالیہ سے کئی بار ظلیل ہو چکا ہے چاہے وہ موجب البلدان کا مسئلہ ہو یزید کو جو ہے ہاتھوں میں پارسل کرنے والا مسئلہ ہو تو ان چیزوں پر یہ جلال الدین قاسمی جو ہے وہ فاروق خان رزوی صاحب دعمت برکاتہ حملالیہ سے کئی بار ظلیل ہو چکا ہے اور فاروق خان رزوی صاحب دعمت برکاتہ حملالیہ وہ کافی ٹائم سے بہت دنوں سے جلال الدین قاسمی کو مناظرہ کا چیلنج کر رہے ہیں لیکن جلال الدین قاسمی میں اتنی ہمت نہیں ہے اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ فاروق خان رزوی صاحب دعمت برکاتہ حملالیہ کے سامنے بیٹھ جائے اب یہاں پہ جلال الدین قاسمی صاحب کے لئے کہنا کہ افو خان جو ہے وہ میرا چیلہ ہے فاروق خان رزوی صاحب جو ہے وہ پہلے میرے شاگرد کو مناظرہ میں ہرائے اس کے بعد مجھ سے مناظرہ کریں تو اس پر پوچھنے والی پہلی بات پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور سمشیر اللہ حضرت کبلا فاروق خان رزوی صاحب دعمت برکاتہ حملالیہ وہ اتنے سالوں سے آپ کو مناظرہ کا چیلنج کر رہے ہیں اگر آپ نے اپنے شاگرد ہی سے مناظرہ کروانا تھا تو ابھی تک آپ نے اپنا کوئی بھی شاگرد سامنے کیوں پیش نہیں کیا تھا آج تک آپ کا کوئی شاگرد جو ہے وہ سامنے کیوں نہیں آ جا تھا کہ بھائی آپ جلال الدین قاسمی صاحب کو مناظرہ کا چیلنج کر رہے ہو لیکن میں جو ہے وہ جلال الدین قاسمی کا شاگرد ہی تمہارے لئے کافی ہوں مجھ سے مناظرہ کر کے دکھاؤ اور آپ نے ابھی تک کسی بھی اپنے شاگرد کی تاہید کیوں نہیں کی تھی آپ نے ابھی تک کبھی یہ اعلان کیوں نہیں کیا تھا کہ یہ میرا شاگرد ہے اور فاروق خان رزوی جو ہے پہلے میرے شاگرد سے مناظرہ کر کے دکھائے ابھی تک آپ نے اپنا شاگرد کیوں پیش نہیں کیا تھا ابھی تک آپ کا کوئی بھی شاگرد سامنے کیوں نہیں آ جا تھا بات اصل میں یہ ہے کہ ان کی جماعت کے جو مولوی حضرات ہیں ان کی جماعت کے جو تھوڑے بہت پڑے لکھے بندے ہیں ان کی جماعت میں وہ بندے جن میں یہی وجہ ہے کہ فاروق خان رزوی صاحب اتنے دنوں سے دہار رہے ہیں اتنے دنوں سے ان لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں لیکن ان میں سے کسی کی قیرت آج تک نہیں جا گی کہ وہ فاروق خان رزوی صاحب دعمت برکات ہمالعالیہ کے سامنے بیٹھنے کی عمد کر لیتا تو ہمارے لیے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جلال الدین قاسمی صاحب جو ہے وہ فق خان صاحب کی تائید کرنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں اور ہم تو چاہتے بھی یہ ہے کہ مناظرے کے دوران بھی جلال الدین قاسمی صاحب موجود رہے اور ہم تو چاہتے یہ ہے کہ مناظرہ جلال الدین قاسمی صاحب خود کرے اور اگر خود کرنے کی عمت نہیں ہے تو مناظرے میں کم از کم موجود رہے تاکہ مناظرے میں ایک وزن پیدا ہو لیکن اتنے دنوں سے فاروق خان رزوی صاحب کا ان کے مولویوں کو مناظرے کا چیلنج کرنا اور ان کے مولویوں کا بھاگ جانا ان کے مولویوں کا مناظرے کے لئے تیار نہ ہونا جیے اس بات کو ضرور سابط کرتا ہے کہ یہ حق پر ہی خود کو نہیں سمجھتے کیونکہ اگر یہ خود کو حق پر سمجھتے اگر یہ حق پر ہوتے تو اتنے دنوں سے ان کو چیلنج کیا جارہا ہے یہ اپنی حقانیت کو واضح کرنے کیلئے مناظرے کے لئے تیار ضرور ہو جاتے ہیں اتنے دنوں سے ان کی جماعت پر ان کا رد کیا جارہا ہے ان کے مول ویڈیوں کے عقائد کا عدد کیا جا رہا ہے ان کی جماعت کا عدد کیا جا رہا ہے اگر یہ اکبر ہوتے تو اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کی کوشش ضرور کرتے ان کا جو ہے یہ بھاگ جانا ان کا جو ہے وہ مناظرے کے لئے تیار نہ ہونا اپنی حقانیت کو واضح نہ کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سچے ہے ہی نہیں اگر یہ سچے ہوتے تو اب تک مناظرے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اپنے بات ہے ہم لوگ انسانلہ پانچ مارچ کے بعد میں اپلوڈ کریں گے پانچ مارچ کے بعد ابھی ان لوگوں کو جتنا بکواس کرنا ہے یوٹیوب پہ ان کو کرنے دو اپنے بات ہے نہیں بھائی میں تل سے یا تنسن میں تک اپنے بھائی اکیلے پا جائیں تو کئی سے کیا ہوگا پھر تو بیجتی ہو جائے گی پورے ایلے ایدیس ہو کی نہیں بھائی نہیں بھائی مولونا جردی صاحب نے ساتھ نہیں دیا بہت ان کے اوپر دماغ خراب ہم لوگوں کا ان کو ساتھ دینا تھی ہے اندری سے دے دیتے باہا سنے دے دیتے اندر سے اندر سے انہی کے لئے ہم لوگ لگا جاتے بھائی لیکن انہی کو گالی یہ دی گئی اسی لئے ہم لوگ زیادہ کھپا تھے لیکن ان کو جو ہم لوگوں نے کال کیا تو ہم لوگوں کا نمبر بلوک میں ڈال دیا ان سے کیونے ان سے کیونے ہم لوگوں نے کہا کہ ان سے کیونے آپ اپنی ایک ویڈیو بنا کے دو منٹ کی دے دیتے کہ اپنو خان میرا چیلہ ہے لیکٹو بابا کے اندر اگر ہمت ہے تو آ کے پہلے اپنو خان سے گھلے اس کے بعد میں منا جا کر لیں گے ان کو ساتھ دینا ہم لوگوں نے اپنے بچاؤ کر رہے ہوں ایسا بھی ہو سکتا ہے ہاں ریزن یہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ تاپ انڈیا ہے جی جی بھائی تو تاپ انڈیا ہے آل ورڈ کی ہے نا جی تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس مسئلے سے بری جائے لیکن ان کو خود بتا دینا چیز کہ ہزار دوسرے آلم سے تم مل لو راستہ ہاں راستہ دکھا دینا چاہیے جی لیکن انہوں کو سرکیب بتانا ہے تو یہ ایسے لیکن انہوں نے نمبر بلوک کر دی اس سے بھائی ہم لوگ کا بہت موڑ تھراب ہوا تو آجمی بھائی جو ہے بہت بستا ہے تو بولے اگر کانپور کانپورو کے ہیں آجمی بھائی تو بولے کہ اگر جردی صاحب کانپور آئیں گے تو بھائی ہم پہلی بار ان سے جو ہے بجبان جو ہے بجبانی کریں گے نہیں بات تو بلکل صحیح ہے جار سارا کچھ ہوا تو جرجی صحیح کی وجہ سے تھا جرجی صحیح نے جو ہے وہ جھوٹ بولا تھا اور جھوٹی کتاب بتائی تھی سیرتے گوھ سے پاک اسی کا پھر جو ہے مطالبہ کیا تھا فاروق خان نظوی صاحب دعمت برکاتہ عمل علیہ نے تو اسی کے جواب میں جو ہے یہ جناب افو خان صاحب نے ویڈیو بنائی دی حالانکہ پھر خود اپنی بات سے باگ گئے اور جناب جو ہے جھوٹے تو ایک نمبر کے ہے ان کا جھوٹ تو بالکل واضح ہے اور موضوع بھی وہ نہیں ہے اس پر انشاءاللہ بعد میں ویڈیو بنائی جائے گی تو بہرحال ہوا تو سارا کچھ جرجی صحیح کی وجہ سے تھا اور آخر کار دیکھیں نا جرجی سے نبی لات مار دی نہیں یار غلط بات ہونا یہ نہیں چاہیے تھا جرجی صحیح صاحب کو تائید کرنی چاہیے تھی اور ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ جرجی سنساری صاحب خود مناظرہ گاہ میں تشریف لائیں مناظرہ گاہ میں موجود رہیں چاہتا میں یہ ہوں کہ مناظرہ خود جرجی صاحب کریں نہیں کر سکتے تو کم از کم مناظرہ گاہ میں موجود رہیں اور یافو خان صاحب کی حسلہ فضائی تو کریں ان کی حمد تو بڑھائیں تو ہم تو یہ چاہتے ہیں جرجی سنساری صاحب ضرور آئیں اور مناظرہ کریں اور یہ لوگ اثر میں مناظرہ اسی لئے نہیں کرتے جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کیونکہ ان کو اپنے حق پر ہونے کے یقین ہی نہیں ہے اگر یہ خود کو حق پر سمجھتے تو مناظرہ کرتے اب جیسے کہ فاروق خان رجبی صاحب اتنے دنوں سے مناظرہ کا چیلنج کر رہے ہیں تو یہ لوگ بانے بنا رہے ہیں وہ جرجی سنسار وہ ذاکر نائک کہتا ہے کہ دس ہزار کمجبہ اکٹھا کرو تو مناظرہ کروں گا بتاؤ یہ کوئی اصول ہے پھر یہ جناب جرجی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک مہینے کے لئے تم ہماری مسجد میں چلے جاؤں ہم تمہاری مسجد میں چلے جائیں یہ کوئی مناظرہ کا اصول ہے تو یہ بھاگتے ہیں ان کا جو ہے مراج ربا نہیں کہتا ہم چاہلے ان سے مناظرہ نہیں کریں گے حالانکہ اس نے آج تک کسی سے مناظرہ نہیں کیا تو یہ جو ہے اپنے خود کو یہ جناب ان لوگوں کو بالکل اچھے طریقے سے یہ نیکی جائک پہ نہیں ہے لیکن ہمارے علماء کا حال یہ نہیں ہے ہمارے علماء کو جب جو ہے کوئی اعتراض کرتے ہیں تو ہمارے علماء پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اعتراض کرنے والا کون ہے ہمارے علماء دیکھتے یہ ہے کہ ہماری جماعت پر جب انگلی اٹھائی گئی ہے تو ہمارے علماء اس کا جواب دیتے ہیں اب اسی طریقے سے جب یہ افو خان نے مناظرہ کا چیلنج کیا تو فاروق خان نظی صاحب اگر بچنا چاہتے تو کہہ دیتے ہیں بھائی یہ جائل ہے عوام میں سے ہے اس کو تو کوئی جانتا نہیں ہے یہ تو مقرر نہیں ہے تو بلکل انہیں کی طریقے سے جیسے ان کے مول بھی اعتراض کرتے ہیں اور ٹال دیتے ہیں مناظرہ نہیں کرنا ہے بھائی یہ ان کا کوئی پڑھا لکھا بندرے کر رہا ہو لیکن فاروق خان نظی صاحب احمد برکاتم العالیہ نے یہ دیکھا کہ بھائی مناظرہ اعتراض کرنے والے کو نہیں دیکھ رہے ہیں اعتراض اس کا دیکھ رہے ہیں کہ یہ اعتراض ہماری جماعت پر کر رہا ہے اب چونکہ ہماری جماعت حق جماعت ہے لہذا ہم اس کی بات کا جواب دیں گے لیکن ان وحبیوں کو پتا ہے کہ ہماری جماعت حق جماعت ہے ہی نہیں لہذا کوئی بھی اعتراض کرے ہم جواب دے نہیں سکتے اس وجہ سے یہ جواب دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے م Pronاظرہ کے لئے تیار نہیں ہوتے اور میں بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں بلکل صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں جلال الدین قاسمی کے تعلق سے یا پھر جرجس کے تعلق سے یہ ساری باتیں میں نے میری طرف سے نہیں کہی ہیں بلکہ میرے یہ دعوے نہیں ہیں بلکہ یہ ساری باتیں جو ہے جناب نبی احمد صاحب نہیں کری ہیں جو افو خان صاحب کے اسسسٹنٹ صاحب ہے تو یہ افو خان صاحب کی باتیں ہیں میرے یہ دعوے نہیں ہیں تو کل کی کوئی مجھ پر نہ اعتراض کر دے کہ جو مشتاق کہہ رہے تھے کہ جلال الدین قاسمی جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کر چکے ہیں وہ افو خان کا دفاع کریں گے تائید کریں گے اب اگر وہ نہیں کر رہے تو مشتاق جوٹے ہیں تو بھائی میں بتا دوں بلکل یہ سارے دعوے میرے نہیں ہیں میں نے یہ باتیں میری طرف سے نہیں کری ہیں بلکہ یہ باتیں نبی احمد صاحب کی ہیں تو اگر یہ باتیں جوٹی نکلتی ہیں تو نبی احمد صاحب جوٹے نکلیں گے اور وہ جناب جو ہے افو خان صاحب کے اسسسٹنٹ صاحب ہے ٹھیک ہے جی تو فیلحال کے لئے ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اس پہ کمنٹ کر کے آپ ہمیں بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اور ویڈیو کو شیئر زیادہ زیادہ کریں اور عزیز آنے کے رامی اگر اب تک آپ ازراد نے ہمارے اسجاہ الخق یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تک کہ آپ ازراد ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں سب سے پہلے اور عزیز آنے کے رامی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ